دوستو آپ سب کا سواگت ہے اس بی آئی یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینگ نفٹی اور نفٹی کے ریلیٹیڈ کل تین نومبر کو کل اکسپائری بھی ہے تو بینگ نفٹی اور نفٹی کے یہ سب ہی پائنٹ ہم کل کے ریلیٹیڈ ڈسکس کریں گے دوستو کل کے دن مارکیٹ کا ٹرین بینگ نفٹی اور نفٹی کا کس طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوستو بات کریں گے مارکیٹ کے کیا ٹارگٹ رہنے والے ہیں اور ساتھ میں دیکھیں گے اپننگ فلائٹ دیکھنے کو ملے گی گیپ اپ دیکھنے کو ملے گا گاپ ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس کے ساتھ بات کریں گے کون سا پریمیم آپ کو کون سے لیول پے سی بائی کرنا ہے اور کون سا پریمیم آپ کو کون سے لیول پے پی بائی کرنا ہے یہ سب ہی ڈیٹیل پریمیم کی ہم اس لیے بتاتے ہیں دوستو کیونکہ ہم اندہ منی میں کام کرتے ہیں اور کافی اچھا ویننگ ریشو رہتا ہے تو ہم اپنے سبھی سبسکرائبرز کو یہی جو ہے پریمیم بتائیں گے جس میں آپ کو کافی اچھا پرافٹ ہوگا اگر وہ آپ ان دا منی والا بائی کریں گے کیونکہ بہت سارے یوزرز اوٹ آف دا منی جو ہے بائی کرتے ہیں اور اس میں اکثر لاست دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیے ویڈیو کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں آپ ان تک بنے رہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بنگ نفٹی کی کل کے ریلیٹیڈ تو بنگ نفٹی پہ کل جو بڑی چیز اثر کرنے والی ہے دوستو وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سٹیٹ بنگ آف انڈیا کا جو کیاوٹو کا ریزلٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے کل آنا ہے یہاں پر تو اس سے پہلے یہاں پر انیلسٹ نے جو اسٹی میٹ کیا ہے اس میں یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جو پرافٹ ہے وہ بہت ہی یہاں پر بڑیا اس کواٹر میں دیکھنے کو ملا ہے یعنی ڈبل ہو سکتا ہے پرافٹ اور کافی اچھا یہاں پر گروتھ ریونیو میں بھی دیکھنے کو مل سکتا جو اسٹی میٹ یہاں پر لگایا گیا تو اس کے چلتے کل ریزلٹ آنا ہے تو آپ کو بنگ نفٹی میں اس کا افیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بنگ نفٹی کا اگر ہم یہاں پر رینکنگ اٹھاتے ہیں بنگ کی اس میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ کافی زیادہ ہیوی ویٹ ایج جب ہی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بارہ پائنٹ چھتیس پرسنٹ کا ہیوی ویٹ ایج ہے یہاں پر سٹیٹ بینگ آف انڈیا کا بینگ نفٹی میں تو اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہے اگر یہاں پر ایسا ہی کچھ اچھا ریزلٹ کل آتا ہے کل یہاں پر ریزلٹ ہوگا ایس بی آئی کا اس کے ساتھ ساتھ دوستو باقی ہم جو کل کے ریزلٹ ہیں جو نفٹی پر بھی اثر کر سکتے ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارا پریمیم گروپ ہے ٹائریگرام پہ جہاں پہ یارہ سو سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ پریمیم سٹوڈنٹ جڑ چکے ہیں یہاں پہ ہم ہر دن نفٹی اور بنگ نفٹی کا کال پروائیڈ کرتے ہیں آج بھی آپ دو نومبر کا کال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سی ای کی کال جو ہے ہم نے پروائیڈ کی تھی مارکٹ میں صبح کے سمیں اور یہاں پر سب ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوتے دیکھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوزرز کو آج بھی کافی اچھا یہاں پر پروائیڈ ہوتے دیکھا کافی بڑیا لاسٹ ریکوور ہوتا ہے ہمارے پریمیم گروپ میں آپ ہمارے یوزرز کے باقی کے سکرین شاٹ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پروائیڈ کے تو اب اگر آپ یہاں پر ہمارے ساتھ پریمیم گروپ میں پرسنل ٹریڈ کے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں صرف 499 میں آپ لائف ٹائم کے لیے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ابھی دیوالی کا آفر بھی چل رہا ہے یہاں پر ہر دن نفٹی اور بنگ نفٹی کا کال پروائیڈ کیے جاتا ہے 90% کی اکوریسی ہمارے پریمیم گروپ کی یہ والا لنک آپ کو دسکرپشن اور کمنٹ باکس مل جائے گا آپ ہم اس پر ٹیلی گرام پر میسج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی پیمیٹ ڈن ہونے کے بعد آپ کو پریمیم چینل کا لنک مل جائے گا باقی ہم جو کل کے ریزلٹ ہیں جو نفٹی پر بھی اثر کر سکتے ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں جن کا افیکٹ آپ کو نفٹی پر دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے بھارتی ایرٹیل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی ایرٹیل اور پرافٹ جمپ ہوا ہے تین سو پرسنٹ کوارٹر ٹو کوارٹر یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جا پہنچا ہے پرافٹ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے بھارتی ایرٹیل جو ہے دوستو کل آپ کو ایک اچھا مومنٹ دکھا سکتا ہے اپسائیڈ کا اور اس کا افیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے نفٹی ففٹی پر کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نفٹی ففٹی کی لیسٹ ہے اور اس میں یہاں پر فورٹی نمبر پر رینگ کرتا ہے بھارتی ایرٹیل اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوست سے زیادہ پرسنٹ کا یہاں پر ویٹ ایج ہے اور ساتھ میں سٹیٹ بینک آف انڈیا ہم نے دیکھا اس کا ریزلٹ کافی بڑیا بتایا جا رہا ہے ہونے والا ہے تو اس کا یہاں پر تھٹی نمبر پر بھی رینگ ہے نفٹی ففٹی میں بھی تو اس کا دیکھ سکتے ہیں دو پرسنٹ سے زیادہ نفٹی ففٹی پر بھی ویٹ ایج ہے تو یہ دونوں ریزلٹ بڑیا ہے تو ان کا ویٹ ایج بھی ہے بھی آپ کو نفٹی ففٹی میں بھی ایک بڑی تیزی دیکھنے کو کل اپسائیڈ کا مومنٹ مل سکتا ہے ادروائز ایکسپائری بھی ہے تو یہاں پر اور کون سا ریزلٹ ہے دوستو ریزلٹ یہاں پر لاسٹ جو ہمارے پاس نکل کے آ رہا ہے وہ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریزلٹ ہے سن فارما کا جو ریزلٹ ہے یہ آج ہو چکا ہے دوستو اور اس میں یہاں پہ ایر آنیئر بیسز پہ جو ہے ایک اچھا رائز دیکھنے کو ملا ہے تھا تین پرسنٹ کا اور ایسٹی میٹ کے جو ایسٹی میٹ لگایا تھا انالیس نے اس کو بھی یہاں پر بیٹ کر دیا ہے اور سن فارما کا بھی کافی اچھا رینک ہے یہاں پر نفٹی ففٹی میں اگر ہم دیکھیں یہاں پر سن فارما کو تو یہ بھی ایک اچھا یہاں پر رینک کرتی ہے کمپنی یہاں پر آپ اس لیشٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں بائیس نمبر پہ پچاس کمپنی میں بائیس نمبر پہ سن فارما رینک کرتا ہے اور ایک پائنٹ ایک دو پرسنٹ کا یہاں پر ہمیں اس میں بھی ویٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے نفٹی ففٹی میں تو کل کافی پازیٹی مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے جو اتنے بڑیہ ریزلٹ ابھی آئے ہیں اور کل ایس بی آئی کا ریزلٹ بھی آنا ہے تو دوستو ٹرنٹ جو ہے ریزلٹ کے اکارڈنگ آپ کو پازیٹی میں دیکھنے کو دوبارہ سے مل سکتا ہے یہاں سے نفٹی ففٹی میں اور بنگ نفٹی میں اور ان کے چلتے آپ کو صبح ہی ایک اچھا گیپ اپ سیچویشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اتنا بڑا گیپ اپ نہ بھی ہوا لیکن گیپ اپ ضرور ہوگا ایک پازیٹی مومنٹم ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سب ہی ریزلٹ کافی بڑی آئے ہیں دو نومبر کے اور کل تین کے بھی جو ایسٹیمیٹ یہاں پر دکھائے جا رہا ہے تو دوستو ہم نے ٹرنٹ کی بات کی پازیٹیو ہے گیپ اپ ہوگا اب ہم یہاں پہ آپشن چینڈ ڈیٹا سے دیکھیں گے دوستو ہمارے پاس کون سے سٹرانگ پائنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم گلوبل مارکٹ دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ رہے ہیں گلوبل مارکٹ میں لگا تار ایک گراوٹ آ رہی تھی اس کے بعد دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے لگا تار ایک پازیٹی مومنٹم بنا ہے اور ایک خائی جو بنایا تھا آل ٹائم دوبارہ سے اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے تو آج بھی یہاں پہ ٹریڈنگ ڈے ہوگا تو اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے تو یہاں سے بھی ایک گلوبل بیسیز پہ بھی positive momentum بنا رہ سکتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی news ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ daily basis پہ یہاں پہ banking sector کا index جس میں سبھی banks include ہوتی ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 20 moving average پہ 3 دن پہلے سپورٹ لے کے واپسی کر رہا تھا اور لگاتار واپسی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ایک breakout کے پاس پہنچ چکا ہے ابھی یہاں پہ 2927 پہ ہے price تو اگر یہاں سے یہ level break ہوتا ہے دوستو یہ level ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ level ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کونسا level ہے یہ level دوستو اگر یہاں سے break ہوتا ہے 2936 کا کل اگر یہاں سے تو آپ کو کافی بڑا move یہاں سے banking index میں دیکھنے کو ملے گا اس کا effect پڑے گا بنگ نیفٹی پہ اور کافی بڑے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ کافی اچھے positive seasonal دوبارہ سے ایک دیکھنے کو مل رہے ہیں کافی سمیں کے بعد تو دوستو اب ہم یہاں پر target دیکھیں گے option chain data کا analysis کر کے تو ہمارے پاس بنگ نیفٹی کا سی زون ہے یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں resistance کون سب strong آ رہا ہے تو یہاں پہ جو دوستو چالیس ہزار کا range ہے market کے لیے ابھی یہ ایک بہت ہی strong resistance بنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ writing یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج بھی یہاں پہ بڑیا چوتیس ہزار کا change دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو اگر market اس کے نیچے رہے گا چالیس ہزار پائنٹ کے تو weak رہے گا اگر اس کے اوپر ہو جاتا ہے market کل کے دن sustain کرتا ہے وان آر کا time frame آپ use کر کے دیکھ سکتے ہیں market sustain کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ آج بھی اس کے آپ گیا تھا لیکن sustain نہیں کر پایا تو اگر اس کے اوپر sustain کرتا ہے پھر اب کی سائٹ بڑا move دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ سب سے زیادہ writing ہمیں چالیس ہزار پانچ سو پہ دیکھنے کو مل رہی ہے سیمٹی تھری تھوزنٹ کی اور آج بھی بڑیا change دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں تھکانکڑے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر market اس کو sustain نہیں کر پاتا اس کے نیچے رہتا ہے تو پھر گراوٹ بن سکتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ چالیس ہزار کا ہمارا ایک strong resistance ہے جسے ہم پہلے بنگ نفٹی کے چارٹ میں یہاں پر compare کر لیتے ہیں price action کے ساتھ اور entry کیسے لینی ہے وہ بھی اس point کی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم discuss کریں گے باقی points کو تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو range ہے چالیس ہزار کی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں price action میں بھی market یہاں دیکھ رہے ہیں جو ہے resistance بنا رہا ہے تو یہ چالیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار پچاس کی range کافی important ہے تو یہاں سے اگر market دوستو انٹری آپ نے کیسی بنانی ہے وہ بتا دیتے ہیں دوستو اگر market یہاں سے reversal لیتا ہے اس point سے sustain کر کے اس کو reversal لے لیتا ہے market تو یہاں سے آپ چالیس ہزار کا PE buy کریں گے اگر market اس کو break کر کے آپ چلا جاتا ہے دوستو پھر انتالیس ہزار ناؤسو کا آپ see buy کریں گے ایسے آپ اندہ منی میں کام کریں گے تو آپ کا winning ratio اچھا رہے گا بجٹ ضرور زیادہ لگے گا لیکن winning ratio ہمیشہ کافی بڑیا رہے گا آپ کو یہاں پہ premium کی value اچھی ملے گی اور positive میں زیادہ رہنے کے chances ہوں گے تو یہاں پہ آپ اس point پہ ایسے انٹریب بنائیں گے ایک point آپ کا یہ رہے گا جو option change سے نکالا ہے اور بھی یہاں پر point دیکھ لیتے ہیں دوستو upside کا یہاں پر جو price action سے نکل کے آ رہا ہے وہ یہاں پہ آج کا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں high یہاں پر یہ بھی کافی important point ہے 110 کی range بھی دوستو یہاں پر 40110 کی range یہاں پر کافی important رہے گی intraday کے یہ levels ہیں تو اس میں دوستو 110 جو یہاں پر level ہے اگر اس کو بھی market sustain کر کے back آتا ہے تو یہاں پہ 40200 کا PE buy کریں گے اگر اس کو بھی break کرتا ہے تو آپ یہاں سے 40000 کا ہی CE buy کریں گے اس level سے بھی تو اور بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستو daily time frame use کر کے اس کے اوپر اور ہمیں کون سے level دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی دور ہیں level آگلے یہاں پر تو ہم کوئی اور time frame one hour کا use کرتے ہیں اس میں ہمیں اچھے سے clear ہوگی picture تو دوستو یہاں پر 500 کی range ہی آ رہی ہے جو کہ option chain data سے بھی ہم نے دیکھی ہے one hour time frame میں بھی ہمارے پاس یہاں دیکھ رہے ہیں آپ market نے اس جگہ پہ resistance بنائے تھے پھر break out دیا تھا اور یہاں پر بھی ایک candle آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جہاں پہ market resistance لے رہا تھا one hour time frame میں تو 40500 کا اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر market 40000 کے اوپر sustain کرتا ہے تو یہاں سے دوستو آپ جو position بنائیں گے reversal آتا ہے اگر 40600 کا آپ PE buy کریں گے اگر break کرتا ہے market 40500 کو تو یہاں سے آپ 40300 کا سی buy کریں گے یہ آپ side کے تین level رہیں گے باقی ہم option chain data میں سے دوستو یہاں پر جو ہے PE zone سے ہم دیکھتے ہیں market کے support کون سے ہو سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ آج کا change دیکھنے کو یہاں پر ہی مل رہا ہے inda money میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو 21000 کا already change یہاں پر ہے 27000 کا 24000 کا بلکل برابر کا change ہے یعنی سبھی point جو ہیں کافی important ہیں لیکن 900 کے نیچے اگر market آدھا تو weak دیکھے گا کیونکہ یہاں پر کافی کم writing دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے زیادہ strong writing ہے دوستو 49500 پر already ہے 62000 کی اور آج بھی بڑیا change دیکھنے کو ملا ہے تو پھر آپ کو market کافی نیچے آتے دیکھ سکتا ہے تو اسے بھی ہم compare کر لیتے ہیں یہاں پر کمارے پاس کون سا level آرہا ہے 500 کا تو کافی important level ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر 20 moving average کے نیچے کا point اور یہاں پر اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں 19-21-21 اکتوبر کو market یہاں پر بہت بڑی اسپورٹ لے رہا تھا تو یہ کافی strong point ہے یہاں پر 49500 کا تو یہاں تک اگر market آتا یہاں سے reversal لیتا ہے 49400 کا C buy کریں گے اگر break کر کے نیچے آ جاتا ہے 49600 کا P buy کریں گے اس point سے تو یہاں پر دوستو کل کے target یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ green color میں جو ہیں کل کے target آپ کو ہم نے بتا دیا ہے entry کیسے لینی ہے تو دوستو یہاں پر لیول کل آپ کو trade کے سمیں بہت ہی کام آ سکتے ہیں نیفٹی بنگ کے تو دوستو باقی ہم بات کریں گے اب یہاں پر جو ہمارے پاس data ہے نیفٹی 50 کا option chain data تو یہاں سے اس کے بھی ہم لیول find کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے C zone میں ہمارے پاس کونسا zone زیادہ strong ہے تو دوستو ابھی بھی یہاں پر 18000 کی range جو کل بھی تھی اور آج بھی ہے کل ایک لاک کی رائٹنگ تھی آج دو لاک کی ہو چکی ہے تو کل یہاں پہ expiry بھی ہے first expiry اس منت کی تو دو لاک کی یہاں پہ already writing ہے اور آج بھی 77000 کی writing دیکھنے کو ملی سب سے زیادہ writing اس zone میں یہاں پر ہی ہے اور اس zone میں یہاں پر ہی ہے تو 18000 کے اوپر اگر دوستو مارکٹ چلا گیا بریک کر کے تو سٹرانگ ہو جائے گا مارکٹ اگر ون آر ٹائم فریم میں آپ دیکھیں گے مارکٹ سسٹین کر رہا ہے یا نہیں اگر اس کے نیچے رہتا تو پھر ایسا ہی ویک پڑا رہے گا تو آپ کے لیے اس میں اٹھارہ ہزار کا پائنٹ کافی important ہے اور بینک نفٹی میں چالیس ہزار کا تو اٹھارہ ہزار کا جو پائنٹ ہے دوستو اس سے پہلے ہم compare کر لیتے ہیں انٹری دیکھتے ہیں کیسے بنتی آواز ہے ہماری اس کے بعد باقی بھی ہم یہاں پر situation دیکھیں گے مارکٹ کی تو یہاں پر دوستو جو ہمارا اٹھرہ ہزار کا پائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر دوستو جو نکل کے آ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں price action میں آج وہاں تک ہی مارکٹ نے ہائی بنایا ہے یہ پائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں resistance بنایا ہے مارکٹ نے اٹھرہ ہزار کی رینج میں اور اس سے پہلے بھی یہ دیکھ رہے ہیں مارکٹ یہاں پر جو ہے کنسالیڈیٹ کر رہا تھا سپورٹ بھی بنا رہا تھا تو یہ کافی امپارٹن پائنٹ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ اس کے اوپر اگر چلا گیا تو بہت ہی سٹرانگ زون میں ہو جائے گا تو یہاں سے دوستو اگر مارکٹ یہاں تک آتا ہے یہاں سے ریورسل لیتا ہے تو یہاں سے آپ اٹھرہ ہزار ایک سو کا پی بائے کریں گے اگر بریک کر کے آپ چلا جاتا ہے سترہ ہزار ناؤسو کا سی بائے کریں گے یہاں پر بھی آپ ایسے اندامنی میں کام کریں گے اس پائنٹ سے تو دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا آپ سائیڈ کار ریزیسٹینس اس کے ساتھ ساتھ پرائیس ایکشن جو آج یہاں پر ہمیں لائیو فریش لیول دیکھنے کو ملے اس کے اکارڈنگ بھی ہم انٹرائے کے لیے ایک اور یہاں پر لائیو فائنڈ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سترہ ہزار ناؤسو پنٹالیس سے پچپن کی رینج پہ آج مارکٹ کافی زیادہ یہاں پر ریزیسٹینس بنا رہا تھا تو یہ بھی پائنٹ کافی امپارٹنٹ ہے دوستو اگر مارکٹ اس کو بریک کرتا ہے آپ سائیڈ میں اس پائنٹ کو پنٹالیس سے پچپن کی رینج تو آپ یہاں سے دوستو سترہ ہزار ناؤسو کا سی بائی کریں گے اگر دوبارہ ریورسل لیتا ہے دوستو یہاں سے مارکٹ تو آپ یہاں سے اٹھرہ ہزار کا پی بائی کر لیں گے یہ پرائیس ایکشن سے ہم نے یہاں پر لیول فائنڈ کیا ہے باقی چلتے ہیں آپشن چینڈ ڈیٹا کا پی زون یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم مارکٹ کا سپورٹ پر ناؤسو کا رینج بھی مارکٹ کا ایک سٹرانگ سپورٹ نکل کے آ رہا ہے کافی بڑیا رائٹنگ ہے آج بھی یہاں پر کافی بڑیا چینڈ دیکھنے کو ملا ہے تو باقی یہاں پر اگر مارکٹ نیچے آ جاتا ہے تو پھر سٹرانگ ایڈیا رہے گا چھے سو پچاس کی رینج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ ہزار چھے سو پچاس پر کافی بڑیا رائٹنگ ہے تو دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں ہم سترہ ہزار ناؤسو کا لیول جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے نکل کے تو یہ ابھی مارکٹ کا یہاں پر ہی مارکٹ اس لیول پر ہے تو آپ پر اس سے سپوز نہیں کر پائیں گے مارکٹ کے مارننگ ٹائم میں تو پرائس ایکشن کے اگارنگ جو آج کا لیول نکل کے آیا ہے دوستو برسل لیتا ہے دوستو سترہ ہزار ساتھ سو کا آپ سی بائی کریں گے اگر مارکٹ بریک کر کے نیچے آ جاتا ہے سترہ ہزار آٹھ سو پچاس کا ہی آپ یہاں سے پی بائی کر لیں گے یہ لیول رہے گا دوستو آپ کے لیے کل اس کے بعد کافی بڑے نیچے آنکڑے دیکھنے کو آپ کو نیفٹی فیفٹی میں مل سکتے ہیں تو یہ تینوں لیول نیفٹی فیفٹی کے رہیں جو آپ شن چین ڈیٹا سے اور پرائیس ایکشن سے کمپیئر کر ہم نے فائنڈ کیا ہے تو یہاں پریمیم گروپ کی یہ وارا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ ہمیں اس پہ ٹیلی گرام پہ میسج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی پی پی